بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خوش آمدین ایک مرد و عورت کی شادی ہوئی اور ان کی زندگی ماشاءاللہ خوشیوں سے بھری تھی شہر ایک دن بیوی سے تم نے آج نماز نہیں پڑی بیوی میں تھک کہی تھی اس لیے نہیں پڑی صبح پڑھ لوں گی شہر کو یہ بات بہت بری لگی مگر اس نے بیوی سے کچھ نہ کہا خود نماز پڑی تلاوت کی اور سو گیا شہر دوسرے دن بیوی کی اٹھنے سے پہلے ہی نماز پڑھ کر دفتر کے لیے نکل گیا بیوی اٹھی شہر کو نہ پا کر بہت پریشان ہوئی کہ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا پرشانی کے عالم میں شہر کو فون کیا لیکن کال اٹینڈ نہیں ہوئی بار بار کال کی مگر جواب نہ ملا بیوی کی پرشانی بڑھتی ہی جا رہی تھی کچھ گھنٹے بعد کال کی تو شہر نے اٹینڈ کی بیوی نے ایک سانس میں نجانے کتنے سوال کر دیئے کہاں تھے آپ کتنی کال کی میں نے جواب نہیں دے سکتے تھے پتہ ہے یہ وقت مجھ پر کیسے گزرا آپ کو ذرا خیال نہیں کم سے کم بتا تو سکتے تھے شہر کی آواز اس کے کانوں میں پڑی کہ تھکا ہوا تھا اس لیے لیٹ گیا تو نیند آ گئی بیوی دو منٹ کی کال کر کے بتا دیتے تو کتنی تھکاوت بڑھ جاتی آپ کو مجھ سے ذرا پیار نہیں شہر نے بڑے تحمل سے جواب دیا کل آپ نے بھی تو اس پاک ذات کی کال کو نظر انداز کیا کیا آپ نے حیل الفراہ کی آواز سنی تھی وہ خدا کی کال تھی جو آپ نے تھکاوت کی وجہ سے نہیں سنی اس وقت بھی تو پانچ منٹ کی بات تھی نماز پڑھنے سے آپ کی تھکاوت کتنی بڑھ جاتی کیا آپ کو اپنے اس پروردگار سے اتنا پیار بھی نہیں جس نے آپ کو سب کچھ دیا کیا پروردگار کو یہ بات پسند آئی ہوگی بیوی پر سختہ تاری ہو گیا اور روتے ہوئے بولی مجھے معاف کر دیں مجھ سے گلتی ہو گئی میں سمجھ گئی ہوں میں سچے دل سے استغفار کرتی ہوں میرے پروردگار مجھے معاف کرما سچا شریک حیات وہی ہے جو آپ کو دنیاوی تحفظ اور کشیوں کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی سرکرو کروائے اور آپ کے ساتھ کھڑا ہو اور آپ کو بھٹکنے سے بچائے قدعون تعالی ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین